عمران خان کا ایک کے بعد ایک کامیاب جلسہ مرک کی بڑی سیاسی جماعت نے خان کی ہاں میں ہاں ملا دی امپورٹڈ حکومت کو ایک اور بڑا جھڑکا شہباز شریف کی حکومت ایک ماہ بھی نہیں چل سکتی سیاسی پندتوں کا تحلقہ خیز انکشاف عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی نون لیگ کے گڑھ لاہور میں نواز شریف کی سیاسی مدفن لوگ خان کے لیے نہیں پاکستان کے لیے نکل رہے لاہور جلسے میں عمران خان کا بڑا دھماکہ کرنے کا اعلان حکومت کے آخری 36 گھنٹے میں جیسے سازش کے ایک ایک کردار کو ایکسپوز کیا اب جلسوں میں ایک ایک کے کرتوت بتاؤں گا لاہور جلسے میں کپتان نے قوم کو بڑا سرپرائز دینے کا وعدہ کر لیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ لاہور جلسہ اتنا اہم کیوں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اس وقت پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے لاہور جلسے میں کیا کام کرنے سے روکنے کی کوشش کرنی ہے کسی جگہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے انکار کر دیا کوئی کہہ رہا ہے عمران خان نے سوچ کر جواب دینے کا کہا ہے لاہور کا جلسہ اتنا اہم کیوں ہے اور اس میں کپتان کرنے کیا جا رہا ہے عمران خان نے جب بھی کوئی جلسہ کیا تو لاہور میں ہی کیا عمران خان نے اپنی پارٹی کے منشور کا اعلان بھی لاہور مینارے پاکستان جلسے میں کیا تھا یہ جلسہ بھی لاہور میں ہو رہا ہے عمران خان لاہور میں ہمیشہ کچھ بڑا کرتے ہیں شیخ رشید نے آج جو بات کی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے ناظرین سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینارے پاکستان پر ہونے والا جلسہ اب 23 اپریل کے بجائے 24 اپریل کو ہوگا پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات فروخ حبیب کی جانب سے سوشل میڈیا پر جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے 23 اپریل کو حضرت علی کرم اللہ وجوہ کے یوم شہادت کے باعث مینارے پاکستان پر ہونے والے عمران خان کے جلسے کی تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا ہے لاہور مینارے پاکستان پر ہونے والا اب یہ جلسہ 24 اپریل بروز اتوار کو ہوگا دوسری جانب شفقت محمود کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا گیا ہے کہ لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ اب 21 اپریل کو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں ہونے والے اس جلسے سے چیئرمین عمران خان خطاب کریں گے جس پر اس وقت سب کی نظریں ہیں کیونکہ اس جلسے کے حوالے سے کپتان نے بڑا دعویٰ کر رکھا ہے ناظرین عمران خان جب سے سڑکوک پر نکلا ہے تب سے نئے الیکشنز کے لیے دباؤ بڑھنا شروع ہو چکا ہے اس وقت پاکستان کی پانچ بڑی سیاسی جماعتوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے نو منتخب وزیر آزم منصوبوں کی بجائے الیکشن کے جلد جلد انعقاد کو ممکن بنائیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نئی حکومت کو للکار انتخابات سے قبل الیکشن ریفارمز کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے الیکشن کمیشن کا مالی و انتظامی لحاظ سے خود مختار ہونا وقت کی ضرورت ہے فوج کی جانب سے آئندہ مارشل لول نال لگانے کے اعلان سے شکوک و شبہات ختم ہو گئے چاہتے ہیں عدلیہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر نیوٹرل ہو جائیں وہ منصورہ میں سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم اور سیکریٹری اطلاع جماعت اسلامی کیسر شریف کے امراپیس کانفرنس کر رہے تھے ملک میں سیاسی اختلافات دشمنیوں میں بدل گئے انتقام کے نارے ملک کے لیے تباہ کن پولرائزیشن خطرناک حدیں چھو رہی ہے نئی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قوم میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرے سیاست گالم گلوچ کا نہیں دلیل سے بات کرنے کا نام ہے تقسیم شدہ قوم بیرونی سازشوں اور ملک کو درپیش خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ناظرین لاہور جلسہ کئی لحاظ سے بہت اہم ہے اس جلسے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے بیرون ملک پاکستانیوں کے نام ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اپنے ویڈیو پیغام میں امران خان نے کہا کہ آئیں سازش کو ناکام بنا کر ملک کو الیکشن کی طرف ہوئے لے کر جائیں بیرونی مداخلت کے تحت حکومت کی تبدیلی کی سازش کی گئی پاکستان کے کرپ ترین لوگ عوام پر مسلط کر کے 22 کروڑ قوم کی توہین کی گئی ناظرین امران خان کی دن با دن بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نئی حکومت لڑکھرانے لگی شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ چھوڑ کر پانچ جماعتوں نے امران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت پر جو الزام لگ رہا ہے یا وہ جس سازش کا حصہ بنے ہیں پاکستان کی عوام اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتے ہیں نون لیگ نے اپنے پاؤں پر تو کلھاری مار لی ہے لیکن اب ساتھ کی جماعتوں کو بھی ساتھ لے ڈوبے گی اس وقت تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کی کوشش ہے کہ وہ غداری کے ٹیگ سے بچ کر الیکشن میں جائیں ناظرین ساڑھے تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزار کر وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ایک اور وزیر آزم جو اپنی مدت مکمل نہیں کر سکا امران خان کی حکومت ان کی کارکردگی حکومتی خوبیاں خامیاں یہ سب اب تاریخ کا ایک باب ہے اس پر تجزیے تبصرے آتے رہیں گے آج کل تو ویسے ہی ہنگامی حالات چل رہے ہیں ہر روز کوئی نیا واقعہ نیا ایشو جو فوری تبصرے کا متقاضی ہوتا ہے اس وقت تو سوال دو ہی ہیں اپوزیشن اتحاد جو اب حکومت میں آ چکا ہے اپنے فطری تضادات اور سعود بازی کے شائع کے چھوٹے گروپوں کے باوجود کتنا عرصہ حکومت چلا پائے گا ابھی تو حکومت سازی کا عمل جاری ہے کابینہ بنے گی اور پھر ممکن ہے ہر کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی گروپ کے شاکی ہونے کی خبریں سنی جائیں دلچسپ صورتحال بلوچستان میں پیدا ہو چکی ہے جہاں کی تقریباً تمام نمائیہ سیاسی جماعتیں حکومت اتحاد میں شامل ہیں اختر مینگل کی جماعت ڈاکٹر مالک بلوچ کی نیشنل پارٹی محمود اچکزئی کی جماعت پختونخواہ میپ شازین بوکٹی کی جمہوری وطن پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی وغیرہ دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف ان سب سے کیسے نمڑتے ہیں جسے وزیر بنائیں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا ناظرین عمران خان کی دن با دن بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نئی حکومت لڑکھرانے لگی شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ چھوڑ کر پانچ جماعتوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت پر جو الزام لگ رہا ہے یا وہ جس سازش کا حصہ بنے ہیں پاکستان کی عوام اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتے ہیں نون لیگ نے اپنے پاؤں پر تو کلھاڑی مار لی ہے لیکن اب ساتھ کی جماعتوں کو بھی ساتھ لے ڈوبے گی اس وقت تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کی کوشش ہے کہ وہ غدداری کے ٹیگ سے بچ کر الیکشن میں جائیں ناظرین ساڑھے تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزار کر وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ایک اور وزیر آزم جو اپنی مدت مکمل نہیں کر سکا عمران خان کی حکومت ان کی کارکردگی حکومتی خوبیاں خامیاں یہ سب اب تاریخ کا ایک باب ہے اس پر تجزیہ تبصرے آتے رہیں گے آج کل تو ویسے ہی ہنگامی حالات چل رہے ہیں ہر روز کوئی نیا واقعہ نیا ایشو جو فوری تبصرے کا متقاضی ہوتا ہے اس وقت تو سوال دو ہی ہیں اپوزیشن اتحاد جو اب حکومت میں آ چکا ہے اپنے فطری تضادات اور سعود بازی کے شائع کے چھوٹے گروپوں کے باوجود کتنا عرصہ حکومت چلا پائے گا ابھی تو حکومت سازی کا عمل جاری ہے کابینہ بنے گی اور پھر ممکن ہے ہر کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی گروپ کے شاکی ہونے کی خبریں سنی جائیں دلچسپ صورتحال بلوچستان میں پیدا ہو چکی ہے جہاں کی تقریباً تمام نمائع سیاسی جماعتیں حکومت اتحاد میں شامل ہیں اختر مینگل کی جماعت ڈاکٹر مالک بلوچ کی نیشنل پارٹی محمود اچکزائی کی جماعت پختونخواہ میپ شازین بکری کی جمہوری وطن پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی وغیرہ دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف ان سب سے کیسے نمڑتے ہیں جسے وزیر بنائیں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا